ایک مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی طلاحات فرما کر مرہم کی بہت حصال فرما دیں ، خاتم النبیجین شفیعی المزنبین رحمتا للعالمین الملقب بطاہ بیاسین مولانا مولا السقلین سیدلarently ان امام القبلتین جد الحسن والحسین اب القاسم محمد مصلم اللہ 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 الل بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ يُوحَا إِلَيَّا اِنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاہِد ایک سلوات پڑھیں برمحمد وآلہ ملزل کے ایک اور بار باوازے بلند آرہے ہیں ملزل کے ایک اور بار باوازے بلند آرہے ہیں بزرگانِ ملت ملیس عیسالِ ثواب کی ہے باونوانِ ملیسِ چہلوم موت ایک حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر اور فرار نہیں ہے سبھی کو مرنا ہے بس مرنے کا انداز ہے کون اپنے ساتھ اپنی یادیں لے جاتا ہے کون اپنے ساتھ اپنی یادیں چھوڑ جاتا ہے بس اسی کا فرق ہے اور آج کے اس مللز کے لیے جیساہِ کریمہ کو سرنامہِ کلام قرار دیا ہے بڑی مشہور معروف آیت ہے قرآنِ مجید کی ایک بات تمہیدن ارز کرتا چلوں کہ سایت کا تعلق آج کے دنیاِ انسانیت کے ماحول سے بھی ہے مکمل توجہات انشاءاللہ میری طرف بکھیے گا ایک ایک جملے پر توجہ چاہوں گا ہر طرف یہ شکوا اور گلا مسلمانوں کی طرف سے پھیلا ہوا ہے کہ ہماری بڑی توہین کی جاتی ہے بڑی تظلیل ہوتی ہے بڑی زلت اور رسوائی ہمیں اٹھانی پڑتی ہے سارا عالم اسلام یہ چیخ چیخ کے کہتا کہ ہماری بڑی تظلیل ہوتی ہے بڑی توہین ہوتی ہے بڑی زلت اور رسوائی کا ساننا ہے ہمیں کوئی عزت نہیں ہے عالم اسلام کو کبھی اپنے گریبان میں جھاک کر بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی یہ تظلیل کیوں ہوتی ہے آپ نے وہ کہا حوصلہ بڑھا انشاءاللہ آگے بھی اسی رشتے کو قائم رکھئے گا یہ خود مسلمانوں کو اپنے گریبان میں جھاک کے دیکھنا ہے کہ تظلیل کیوں ہوتی ہے بہت سارے بزرگ حضرات میرے سامنے موجود ہیں میری بات کی تائید فرمائیں گے بس یہی جو میں بات کہنے جا رہا ہوں یہی سے موضوع کا آغاز ہو جائے گا اور موضوع کا پتہ بھی چل جائے گا کہ کیا میں پڑھنے والا ہوں آج بھی شریف گھرانوں میں توجہ شریف خاندانوں میں بزرگوں کے بیٹھنے کی جگہ الگ ہوتی ہے ڈائنگ ٹیبل کا زمانہ لیکن وہاں بھی جس کرسی پر گھر کا بڑا بیٹھتا ہے کوئی دوسرا نہیں بیٹھتا کیوں کس لیے وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے اس لیے کہ ہر صاحب شرف و عظمت و عقل و شعور اس بات کو جانتا ہے کہ جس گھر میں گھر والے گھر کے بڑے کی عزت کرتے ہیں پورے معاشرے میں کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس گھر کے کسی بھی ایک فرد کی کوئی توہین کرسکے توجہ ہے بات پر جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں جس گھر میں گھر کے بزرگوں کو عزت دی جاتی ہے پورے معاشرے میں یہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ اس گھر کے کسی بھی ایک فرد کی توہین اور تزلیل کرسکے امانداری سے بتائیے عالم اسلام میں سب سے بڑا کون ہے سب سے بڑا کون ہے بھئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی تو سب سے بڑے ہیں نا سب سے بزرگ سب سے عالی مقام پھر مسلمانوں پہ کیا فریضہ ہے مسلمانوں پہ کیا واجب ہے کہ بھئی اگر اپنے کو دنیا کی زلطوں سے بچانا ہے اور آپ صاحب اقل و شور بھی ہیں تو گھر کے بڑے کی عزت کرنا شروع کر دیجئے اگر مسلمانوں کو زلط و رسوائی سے بچنا ہے تو حضور کی عزت کرنا شروع کر دیں اب اگلے جملے پر توجہ چاہوں گا اگر مسلمانوں کو زلط و رسوائی سے بچنا ہے تو حضور کی عزت کرنا شروع کر دیں اور حضور کی عزت حضور کو حضور ماننا ہے اپنے جیسا ماننا نہیں ہے رسول کو رسول تسلیم کرنا ہے اپنے جیسا سمجھنا نہیں ہے اس لیے کہ حضور رسول ہیں مبشر ہیں نظیر ہیں تاہا ہیں یاسین ہیں اللہ کے محبوب ہیں اللہ کے حبیب ہیں مرتضی ہیں مجتبہ ہیں مصطفیٰ ہیں اور یہ ہر اقلمد آدمی جانتا ہے کہ جو مصطفیٰ ہوتا ہے وہ ہم جیسا نہیں ہوتا اور جو ہم جیسا ہو وہ مصطفیٰ نہیں ہوتا جو ہم جیسا ہو وہ اللہ کا حبیب نہیں ہوتا اللہ کا محبوب نہیں ہوتا آئیے مستمہیدی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے مسلسل کروں اپنی بات کو پورا عالم اسلام یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ماذا اللہ رسول ہم جیسے ہیں رسول ہم جیسے ہیں اور اپنے دعویٰ کی دلیل میں قرآن کی ایک آیت بھی پیش کرتے ہیں جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے سورہ مبارکہ کہف کی ایک سو دسویں آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشرم مثلکم یوہا علیہ انما الہکم الہم واحد بہت توجہ چاہوں گا انشاءاللہ اے رسول کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں ایک ایک لفظ پر توجہ اے رسول کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں یہاں سے بلکل میرے ساتھ جن جائے گا باق کا آغاز ہو چکا ہے اے رسول کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں مجھ پر وہی آتی ہے تمہارا اللہ وہ ہے بات پر توجہ دی آپ نے میں تم جیسا بشر ہوں تمہارا اللہ میں تم جیسا بشر ہوں تمہارا اللہ وہ ہے میں تم جیسا بشر ہوں تمہارا اللہ وہ ہے اگر رسول کو یہی کہنا تھا کہ میں تم جیسا بشر ہوں تو یہی پہ بات تمام ہو گئی تھی کہ میں تم جیسا بشر ہوں بات تمام ہو گئی تھی نہیں ہو گئی تھی لیکن رسول کا اس کے بعد یہ کہنا کہ میں تم جیسا بشر ہوں تمہارا اللہ وہ ہے یہ کہنے کیوں ضرورت پڑی میں تم جیسا ہوں اللہ وہ ہے کبھی سوچا غور کیا کہ رسول نے کیوں کہا کہ میں تم جیسا ہوں اللہ وہ ہے بہت توجہ میں تم جیسا ہوں اللہ وہ ہے اس کا مطلب یہ ہے رسول جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ مسلمان سمجھ نہیں پا رہے ہیں توجہ رسول جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ مسلمان سمجھ نہیں پا رہے ہیں ملیس تمام ہوئی مجھ سے کسی نے مسافحہ کیا اور مسافحہ کر کے کہا طبلا ملیس ٹھیک ٹھاک پڑھ لیا آپ نے میں پہلے سے حاضر نہیں ہوا اگر میں پہلے سے آتا تو میرانیس علی اللہ مقامہو کے جو اشار آپ نے سنائے تھے اپنی نظامت میں وہ بھی سن لیتا میں اس کے چہرے کو دیکھ کے کہوں کہ بھئی وہ شیر میں نے نہیں سنائے تھے وہ نازم میں نہیں تھا وہ نازم یہ تھے میں تو ذاکر ہوں میں ذاکر ہوں نازم یہ ہے میں ذاکر ہوں نازم یہ ہے اب بھی آپ میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں میں ذاکر ہوں نازم یہ ہے اگر مجھے اپنے آپ کو ذاکر کہنا تھا تو میں خوشی سے کہتا لیکن مجھے یہ کہنے کے بعد کہ میں ذاکر ہوں نازم یہ ہیں یہ کہنے کی کیوں ضرورت پڑی اسی لیے تو ضرورت پڑی کہ سامنے والے نے مجھے ذاکر نہ سمجھتے ہوئے نازم سمجھ لیا توجہ ہی نہیں دیا آپ نے مجھے ذاکر نہ سمجھتے ہوئے نازم سمجھ لیا اسی لیے تو میں نے کہانا میں ذاکر ہوں نازم یہ ہیں نبی سے اللہ نے کیا کہا کہہ دو ان سے میں تم جیسا ہوں اللہ وہ ہے کبھی سوچئے کہ رسول کو یہ کہنے کی کیوں ضرورت پڑی کہ میں تم جیسا ہوں اللہ وہ ہے اسی لیے تو ضرورت پڑی ہوگی نا کہ سامنے والے نے نبی کو اللہ سمجھ لیا ہوگا اب آیت کیوں نازل ہوئی اس کا ریزن کیا ہے پس منظر کیا ہے اس کی طرف چلتے ہیں تو بات مکمل طریقہ سے واضح ہو جائے گی رسول شیعہ ابی طالب سے باہر نکل چکے ہیں کعبے کے قریب جماعہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے اسی دوران ابو جہل نبی کے پاس آکے کہتا ہے اے محمد ہم تمہیں رسول مان لیں گے اگر تم چاند کے ٹکڑے کر دو ہم تمہیں رسول مان لیں گے اگر تم چاند کے ٹکڑے کر دو ابو جہل کا کہنا آسان تھا چاند کے ٹکڑے کر دو کبھی سوچا کہ نبی کے چاند کے ٹکڑے کرنا کتنا مشکل تھا اس لیے کہ اگر پڑھیں گے آپ تفصیلی طور سے اس واقعے کو تو یہ واقعہ رات کا نہیں ہے یہ واقعہ دن کا ہے واقعہ رات کا نہیں ہے یہ واقعہ دن کا ہے رسول نے چاند کے ٹکڑے رات میں نہیں کیے تھے رسول نے چاند کے ٹکڑے دن میں کیے تھے اب سوچئے کہ کتنے سارے کام کرنے ہیں رسول کو سورج کو غروب کرانا ہے چاند کو طلوع کرانا ہے جا گئے گا عزیزو سورج کو غروب کرانا ہے چاند کو طلوع کرانا ہے سارے نور ساری روشنیاں روکنی ہیں سب کو ظلمت اور تاریکی سے بدلنا ہے پھر چاند کو نکالنا ہے پھر ٹکڑے کرنا ہے اچھا رسول سورج کی روشنی کو روک لیتے دن کے اجالے کو روک لیتے لیکن اپنے بدن کا نور کہاں لے جاتے معلوم ہے رسول کے بدن سے کتنا نور نکلتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا راوی ہیں کہ جب ہماری سوئی کھو جاتی تھی تو ہم نبی کے بدن کے نکلتے ہوئے نور میں سوئی ڈھونڈ لیا کرتے تھے اتنا نور نبی کے بدن سے نکلتا تھا توجہ ہی نہیں دیا آپ نے اتنا نور نبی کے بدن سے نکلتا تھا اس کے باوجود رسول نے چاند کو نکالا چاند کے ٹکڑے کیے اب ہر سماج میں دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں جب جناب مریم عیسیٰ کو لے کے چل رہی تھی تو کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے اے مریم بغیر باپ کے بیٹا کہاں سے پیدا ہو گیا وہی کچھ مزاج وہ بھی تھو جو کہہ رہے تھے جو بغیر باپ کے پیدا ہو وہ بندے کا بیٹا نہیں ہوتا خدا کا بیٹا ہوتا ہے نبی نے اتنے سارے کام کیے سورج کو غروب کر آیا چاند کو تلو کر آیا روشنی کو اندھیرے سے بدلا چاند کے ٹکڑے کیے ایک ٹکڑا کعبے کی چھت پہ دکھائی دیا ایک ٹکڑا ابو قبیس کی پہاڑی پہ دکھائی دیا دو مزاج یہاں بھی پیدا ہوئے کچھ یہ کہہ رہے تھے جو اتنے سارے کام کر دے وہ جادوگر ہے جادوگر ہے جادوگر ہے وہیں کچھ ذہن ایسے بھی تھے جو سوچ رہے تھے جو سورج کو غروب کرا دے چاند کو تلو کرا دے دن کو اندھیرے میں بدل دے وہ بندہ نہیں خدا ہوتا ہے جیسے ذہن میں یہ بات آئی وہ بندہ نہیں خدا ہوتا ہے فورا آیت نازل ہو گئی اے میرے حبیب ان سے کہہ دو میں تم جیسا ہوں اللہ وہ ہے ایک صلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد توجہ ہے بات پر میں جانتا ہوں بڑا سنجیدہ موضوع ہے لیکن انشاءاللہ اگر ساتھ دیں گے تو آگے بات واضح ہو جائے گی کھلتی ہوئی چلی جائے گی آئیے اس آیت کو جس کی میں نے تلاوت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اِنَّمَا عَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ يُوْحَا عَلَيَّ اِنَّمَا عَلَاهُكُمْ عَلَاهُمْ وَاحِدْ اے میرے نبی ان سے کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں مجھ پر وحی آتی ہے تمہارا اللہ وہ ہے آیت کا ہر لفظ گواہ ہے کہ رسول ہم جیسا نہیں ہو سکتا ایک ایک لفظ پہ توجہ قُلْ دلیل ہے کہ رسول ہم جیسا نہیں ہو سکتا اِنَّمَا دلیل ہے کہ رسول ہم جیسا نہیں ہو سکتا لفظِ بشر خود دلیل ہے کہ رسول ہم جیسا نہیں ہو سکتا مِثْلُكُمْ دلیل ہے کہ رسول ہم جیسا نہیں ہو سکتا یوہائیلیہ دلیل ہے کہ رسول ہم جیسا نہیں ہو سکتا آئیے شروع کیجئے لفظوں کی بحث اور لفظوں کی گفتگو کیا کہ اللہ نے قُلْ اِنَّمَا میں نے کہا کہ آپ نے کہا یا خدا نے کہا کس نے کہا خدا نے کہا نا خدا نے کہا قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ يُوہَایِيَّ اللہ نے کہا اگر رسول تم جیسا ہے تو پہلے ہم قرآن کو دیکھ تو لیں کہ اللہ کہاں جیسا کہتا ہے اور کس کو جیسا کہتا ہے کہاں مثل کہتا ہے اور کس کو مثل کہتا ہے کہ صاحب آپ نے دیکھا نہیں آیت میں مثل ہے مثل تو جب اللہ نے خود ہی مثل کہہ دیا تو ہو گیا رسول ہم جیسا تو بھئی جس اللہ نے رسول کو مثل کہا ہے اسی اللہ سے پوچھیں قرآن سے سوال کریں کہ قرآن کس کس جگہ مثل کہتا ہے اگر قرآن کا مثل ہمارے دعوے کی دلیل بنا تو ہم مان لیں گے رسول ہم جیسا ہے لیکن اگر قرآن کا مثل خود ہی دعوے کی دلیل سے بھٹک گیا تو کیسے مان لیں رسول ہم جیسا ہے توجہ کہاں کہتا ہے قرآن مثل سب سے پہلا قتل دنیا میں اور سب سے پہلا مدر کہاں ہوا قابل نے حابل کا کیا قتل قتل کر تو دیا مگر اسے سمجھ میں نہیں آئے کہ اب کیا کرنا ہے اسی درمیان دو قوے لڑتے ہوئے زمین پہ آئے اچھا یہ بھی ایک نزاکت ہے پروردگار کی اور نزاکت واقعی کہ اللہ نے لڑتے ہوئے دو قوے کو بھیجا شاید اللہ پہلے دن ہی ہمیں بتانا چاہتا ہو کہ آپس میں لڑنے کا کام انسانوں کا نہیں یہ قووں کا ہوتا ہے دو قرل لڑتے ہوئے قوے آئے ایک نے دوسرے کو مارا اس کے بعد زمین کو دی اس کے اندر دوسرے قوے کو دفن کر دیا اب قرآن کہتا ہے کہ قابل نے جب یہ دیکھا تو اس نے کہا یا لئی تنا آجستو انعکونہ مثلہ حاضل غراب کیا میں اس قوے جیسا ہوں کیا کہا قرآن نے کیا میں اس قوے جیسا ہوں قابل نے قتل کیا قووں کو بھیجا اللہ نے توجہ اللہ نے کہا قابل نے جب یہ دیکھا تو قابل نے کہا کیا میں اس قوے جیسا ہوں امانداری سے بتائیے قرآن نے قابل کو قوے جیسا کہا تو کیا قابل قوہ ہو گیا توجہ دیجئے گا بات پر قابل کو قوے جیسا کہا تو کیا قابل قوہ ہو گیا آگے بڑھئے بلم باور جنائے موسیٰ چلے گئے پہاڑ پہ پیچھے بلم باور نے بہکا دیا سارے لوگوں کو قرآن کہتا ہے مسلہو کا مسلل کلب بلم باور کتے جیسا ہے میں بتا رہا ہوں قرآن کہاں کہاں مسل کہتا ہے قرآن مسل کہتا ہی وہی ہے جہاں جنس بدلی ہوئی ہو توجہ قرآن مسل کہتا ہی وہی ہے جہاں جنس بدلی ہوئی ہو بھئے قابل کی جنس قوے سے نہیں ملتی بلم باور کی جنس کتے سے نہیں ملتی اور ایک آیت بڑی مشہور سورہ جمعہ کہ علماء توریت گدھوں جیسے ہیں دیکھا آپ نے علماء توریت الگ ہیں گدھے الگ ہیں توجہ نہیں دی آپ نے بات پر بھئی قرآن نے قابیل کو قوے کے مثل کہا قوے کے جیسا مگر پھر بھی قابیل قابیل رہا قوہ قوہ رہا بلم باور کو کتے جیسا کہا مگر بلم باور الگ ہے کتہ الگ ہے علماء توریت کو گدھوں جیسا کہا مگر پھر بھی علماء توریت الگ ہیں گدھے الگ ہیں اسی کو جملوں میں بدل دیجئے اور یوں کہیے قابیل کو قوے جیسا کہا مگر پھر بھی قابیل قابیل رہا قوہ قوہ رہا علماء توریت کو گدھوں جیسا کہا مگر پھر بھی علماء توریت علماء توریت رہے گدھے گدھے رہے اسی طریقے سے خدا نے اپنے حبیب کو تم جیسا کہا مگر پھر بھی اللہ کا رسول اللہ کا رسول رہا تم تم رہے جنسی بدلی ہوئی ہے الگ ہے اب بالکل یہاں سے متصل ہو جائیے چونکہ موضوع بالکل آگے بڑھ گیا ہے اور آگے چل رہا ہے بالکل اور قریب ہو جاؤں آپ کے ذہنوں سے انما انما رکھا ہے اللہ نے انما یعنی اللہ نے اپنے حبیب کو بشر کہا ہے انما کے بعد پھر بتا دوں اللہ نے اپنے حبیب کو بشر کہا ہے انما کے بعد انما معلوم ہے کیا ہے عربی عدب کے اعتبار سے انما کلمہ حسر ہے کلمہ حسر مطلب باؤنڈری وال جو باہر ہے وہ اندر نہیں آسکتا بہت توجہ جو اندر ہے وہ باہر نہیں جا سکتا جہاں جہاں انما رکھا جاتا ہے عربی عدب میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد والے باہر والوں جیسے نہیں ہیں اس کے بعد والے پہلے جیسے والے نہیں ہیں آپ کے ذہنوں سے قریب ہونے کے لیے کچھ آیتیں پیش کرتا ہوں اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الخمرو والمیسرو والانسابو والازلامو رسوم من عمل الشیطان شراب نجیس ہے پروردگار کیا بس شراب ہی نجیس ہے کہا نہیں نجیس تو اور بھی ہیں مگر شراب جیسی کوئی نہیں توجہ دیتے رہی گے ایک لفظ پر نجیس تو اور بھی ہیں مگر شراب جیسی کوئی نہیں پھر انما پھر اللہ کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ تمام مومن آپس میں بھائی ہیں پروردگار کیا بس مومن ہی بھائی ہیں کہنی بھائی تو اور بھی ہیں مگر مومن جیسا کوئی نہیں پھر انما پھر اللہ کی آیت آپ کے ذہنوں سے اور قریب ہو جاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیوکم اللہ ورسولہ واللزین آمنون اللزین یقیمون السلاطا ویوتون الزکاة وہم راکعون تمہارا مولا اللہ ہے رسول ہے علی ہے پروردگار کیا بس تو ہی مولا ہے تیرا رسول ہی مولا ہے تیرا علی ہی مولا ہے کہنی مولا تو اور بھی ہیں مگر مجھ جیسا کوئی نہیں میرے رسول جیسا کوئی نہیں علی جیسا کوئی نہیں اور آپ کے ذہنوں سے قریب ہو جاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ اے اہل بیت رسالت اللہ چاہتا ہے کہ تم سے رسک کو دور رکھے تمہیں ایسے پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے پروردگار کیا بس اہل بیت ہی پاک ہیں کہنی پاک تو اور بھی ہیں مگر اہل بیت جیسا کوئی نہیں جاگے گا عزیزوں اللہ نے انما کے بعد شراب کو نجس کہا مطلب یہ ہے نجس اور بھی ہیں شراب جیسی کوئی نہیں اللہ نے انما کے بعد مومن کو بھائی کہا مطلب یہ ہے بھائی اور بھی ہیں مومن جیسا کوئی نہیں اللہ نے انما کے بعد علی کو مولا کہا مطلب یہ ہے مولا اور بھی ہیں علی جیسا کوئی نہیں اللہ نے انما کے بعد اہل بیت کو پاک کہا مطلب یہ ہے پاک اور بھی ہیں اہلِ بیت جیسا کوئی نہیں اسی طرح اللہ نے ان نمہ کے بعد محمد کو بشر کہا مطلب یہ ہے بشر اور بھی ہیں محمد جیسا کوئی نہیں ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آلِ محمد بشر اور بھی ہیں محمد جیسا کوئی نہیں اور آگے بڑھئے خود لفظِ بشر اس بات کی دلیل ہے کہ رسول ہم جیسا نہیں ہو سکتا بھئے اللہ نے رسول کو بشر کہا تو رسول ہم جیسے ہو گئے یہی پہ رکیے گا اگر اللہ نے رسول کو ہم بشر کہا رسول بھی بشر ہم بھی بشر تو رسول ہو گئے ہم جیسے آیت القرصے میں پڑھتے ہوں واللہ ہو سمیون علیم اللہ سمیح ہے اور سورہ دہر میں ہے ہم نے انسان کو سمیح بنایا اللہ بھی سمیح ہم بھی سمیح رسول بھی بشر ہم بھی بشر تو رسول ہو گئے ہم جیسے اللہ نے آپ کو بھی سمیح کہا ہے خود کو بھی سمیح کہا ہے ہمت ہو تو کہیے خدا ہم جیسا ہمت ہو تو کہیے خدا ہم جیسا کہا بھئی وہ کیسے ہم جیسا ہو سکتا ہے کہ کیوں نہیں ہو سکتا وہ بھی متقلم آپ بھی متقلم وہ بھی بصیر آپ بھی بصیر وہ بھی سمیح آپ بھی سمیح کانی صاحب اس کا تکلم اور ہے ہمارا تکلم اور ہے اس کی سماعہ طور ہے ہماری سماعہ طور ہے اس کی بسارہ طور ہے ہماری بسارہ طور ہے تو قرآن جھوم کے نہ پڑھا کرو پڑھ کے جھوما کرو قرآن نے بتا دیا ہے اس کی سماعہ طور ہے ہماری سماعہ طور ہے اس کی بسارہ طور ہے ہماری بسارہ طور ہے اسی طرح قرآن نے محمد کو بھی بشر کہا تمہیں بھی بشر کہا اس کا مطلب یہی ہے محمد کی بشریت اور ہے تمہاری بشریت اور ہے ایک نہیں ہو سکتے الگ الگ ہیں الگ الگ ہیں ایک نہیں ہو سکتے الگ الگ ہیں بھر سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبیب کو بشر تھوڑی کہا اپنے حبیب کو بلکہ سب سے پہلے جسے بشر کہا وہ تو جناب آدم ہے سب سے پہلے اللہ نے جناب آدم کو بشر کہا میں مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں ہمت ہو تو کہی آدم ہم جیسے اللہ نے سب سے پہلے آدم کو بشر کہانا کانی صاحب وہ کیسے ہم جیسے ہو جائیں گے کہا کیوں وہ بھی بشر ہیں آپ بھی بشر ہیں وہ کس طریقے سے ہم جیسے ہو جائیں گے کہا کیوں نہیں ہو سکتے کہا صاحب دیکھا نہیں آپ نے فرشتے جب ہمارے پاس آتے ہیں تو کاندوں پہ بیٹھ کے ہمارے آمال نامیں لکھتے ہیں اور فرشتے آدم کے سامنے پہنچے تو آدم کو سزدہ کر لیا اس کا مطلب آپ نے مار لیا نا کہ جس کے سامنے فرشتے جھکتے ہیں وہ بشر اور ہوتا ہے جس کے کاندے پہ بیٹھ کے آمال نامہ لکھتے ہیں وہ بشر اور ہوتا ہے جس کے سامنے فرشتے جھکتے ہیں وہ بشر اور ہوتا ہے جس کے کاندے پہ بیٹھ کے آمال نامہ لکھتے ہیں وہ بشر اور ہوتا ہے تو چودہ سو سال پہلے کیوں نہیں جاتے اور کیوں نہیں مار لیتے کہ جس کے کاندے پہ فرشتے بیٹھے وہ بشر اور ہوتا ہے جس کے کاندے پہ حسن و حسین بیٹھے وہ بشر اور ہوتا ہے کاندے بیٹھے نہیں حسن و حسین کس کے کاندے پہ بیٹھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندے پہ بیٹھے اور کاندے پہ بیٹھے اور چلے ہر گروہ میں منیرس کے اور دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں کچھ کے چہرے کھل جاتے ہیں کچھ کے دل جل جاتے ہیں جب حسن و حسین کے رسکو رسول کے کاندوں پہ دیکھا تو کچھ کے چہرے تو کھل گئے اور کچھ کے دل جل گئے تاریخ نے نام بھی لکھا وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے اور ہر نام ممبر سے لینا کچھ ضروری تو ہوتا نہیں ہے بہت سے نام زبان کا ذائقہ بگاڑ جاتے ہیں وہ آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کے کہا نعم المرکب کتنی اچھی سواری ہے رسول نے کہا تھوڑا سا اوپر کو بھی دیکھ لیجئے یہ دیکھئے سوار کتنے اچھے ہیں تاریخ نے ایک اور جملہ بڑھایا تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی نبی سے یہ سنا کہ سوار کتنے اچھے ہیں تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اپنی پشیمانی اور پریشانی چھپانے کے لیے انہوں نے فوراں کہا کہ یا نبی اللہ لائیے بچوں کو مجھے دے دیجئے یا نبی اللہ لائیے بچوں کو مجھے دے دیجئے یا نبی اللہ لائیے بچوں کو مجھے دے دیجئے سوراں نبی نے مسکرا کے کہا بس آپ رہنے دیجئے پھول جس پیڑ کے ہوتے ہیں اسی پہ اچھے لگتے ہیں اور ہم یہ سو سکتے ہیں اور ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ رسول نے کاندھوں پہ سوار کر لیا حسن حسین کو میرا کہنا بھی آسان ہے آپ کا سننا بھی آسان ہے لیکن اسے کبھی پریکٹیکل میں لے کے آئیے رسول نے کاندھے پہ حسن حسین کو سوار کیا کب سوار کیا عید کے دن نانا نکلا گھر سے نواسے ساتھ ہیں نواسوں نے دیکھا سب کو نانا سب کے پاس سواری ہے نانے نے کہا کہ آجاؤ میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ یہی تو واقعہ ہے نا آجاؤ میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ اور نواسے بھی خاموشی کے ساتھ نانا کے کاندھے پہ سوار ہو گئے اب اسے پریکٹیکل میں لے کے آئیے لکھنوں میں عید کا دن ہو آپ اپنے بچوں کے ساتھ گھر سے نکلیں امیلی پکڑے ہوئے بچوں کی بچے دیکھیں کہ سارے لوگ گاڑیوں سے جا رہے ہیں بچے آپ کا ہاتھ ہلا کے کہیں بابا ابا دادا نانا جو بھی ہوں کہ سب تو گاڑیوں پہ جا رہے ہیں آپ اپنے بچوں سے کہہ کے دیکھیں کہ آؤ میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ خاموش تو ایسے ہیں کہ سب کے بچے شریفی ہیں اتنے کہ کاندھے پہ سوار ہو جائیں گے سوچئے اپنے بچوں کو کہہ کے دیکھئے کیا ہوں میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ آپ میں سے کتنوں کے بچے ایسے ہیں جن پر یقین ہو آپ کو کہ ہو جائیں گے کاندھے پہ سوار بھئی جب بچوں نے کہا سب کے پاس گاڑی ہے تو یا تو گاڑی جو گھر پہ کھڑی ہے وہ لے کے آئیے نہیں ہے تو کراہ پہ لے کے آئیے بچے تب ہی سوار ہوں گے کاندھے پہ سوار نہیں ہوں گے لیکن یہاں تو واقعہ ہی بدلہ ہوا ہے نانا سے نوازوں نے کہا نانا سب کے پاس سواری ہے نانا نے کہا کہ آؤ میرے کاندھے پہ سوار ہو جاؤ اور نوازے بھی فوراں بیٹھ گئے آپ کو ایسا نہیں لگتا جو نوازے کہنا چاہ رہے تھے نانا سمجھ گیا توجہ آخری پر تک جو نوازے کہنا چاہ رہے تھے نانا سمجھ گیا واقعہ اصل میں عید کے دن سے شروع نہیں ہوا عید کی راہ سے شروع ہوا جب نوازوں کے لیے جنت سے کپڑے آئے جنت کے کپڑے پہن کے حسن حسین چلے سب کو سواری پہ دیکھا نانا سے کہا سب کے پاس سواری ہے ہمارے پاس سواری نہیں ہے توجہ جنت کا لباس پہن کے کہا سب کے پاس سواری ہے ہمارے پاس سواری نہیں ہے نانا نے کہاو میرے کاندھے پہ بہر جاؤ آپ کو ایسا نہیں لگتا جیسے حسن حسین نانا سے کہنا چاہ رہے تھے نانا جب لباس شان کہے تو سواری بھی اسی شان کی ہو ایک سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد ایک اور مل جل کے سلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد توجہ ہے بات پر رسول ہم جیسا نہیں ہو سکتا انما دلیل ہے رسول ہم جیسا نہیں نشلکم دلیل ہے رسول ہم جیسا نہیں بشر دلیل ہے رسول ہم جیسا نہیں قل دلیل ہے رسول ہم جیسا نہیں یوہا علیہ دلیل ہے رسول ہم جیسا نہیں کتنا عظیم بنایا اللہ نے اپنے نبی کو اپنے حبیب کو کتنا بلند بنایا کتنا بافضیلت بنایا یہ ریسرچ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ نام جو لیا جاتا ہے وہ نام محمد ہے آخری فرد تک توجہ دنیا میں سب سے زیادہ جو نام لیا جاتا ہے وہ نام محمد ہے ساری دنیا ہر وقت کہیں نہ کہیں کہتی رہتی ہے محمد 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 ہر وقت کہیں نہ کہیں کہتی رہتی ہے اس لیے کہ دنیا میں یہ ریسرچ ہے کہ ہر وقت کہیں نہ کہیں ازان ہوتی رہتی ہے اب جغرافیہ میں مت علاقہ جئے گا صرف میں نام لے رہا ہوں ملکوں کیسے ہی جغرافیہ کے بارے مجھے اتنا علم نہیں ہے ہر وقت کہیں نہ کہیں ازان ہوتی رہتی ہے ہندوستان میں ختم ہوتی ہے پاکستان میں شروع پاکستان میں ختم افغانستان میں شروع افغانستان میں ختم ایران میں شروع ایران میں ختم ایراک میں شروع ایراک میں ختم امریکہ میں شروع امریکہ میں ختم بریٹینی میں شروع انگلینڈ میں ختم افغانستان میں شروع افغانستان میں ختم بھوٹان میں شروع دیوبندی کی ختم بریلوی کی شروع بریلوی کی ختم مالکی کی شروع مالکی کی ختم شافعی کی شروع شافعی کی ختم ہمبلی کی شروع ہمبلی کی ختم سنی کی شروع سننے کی ختم شیعہ کی شروع ساری دنیا ہر وقت کہیں نہ کہیں کہتی رہتی ہے محمد 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 آئیے دربار محمد میں چلتے ہیں اور چل کے دیکھتے ہیں کہ ہم تو محمد محمد کرتے ہیں محمد کس کا نام لیتے ہیں اب جو ہم دربار رسالت میں پہنچے تو ہم نے دیکھا رسول کبھی کہہ رہے ہیں کبھی نبی کہہ رہے ہیں یا علی انتا وسیعی و خلیفتی من بادی کبھی نبی کہہ رہے ہیں یا علی انتا منی بمنزلت حارون من موسیٰ کبھی کہہ رہے ہیں یا علی انتا منی بمنزلت راسی من الجسد کبھی نبی کہہ رہے ہیں یا علی انتا بمنزلت المصحف کبھی نبی کہہ رہے ہیں یا علی انتا بمنزلت القعبہ کبھی نبی کہہ رہے ہیں یا علی لحموں کا لحمی دموں کا دمی سلموں کا سلمی حربوں کا حربی کبھی نبی کہہ رہے ہیں یا علی برزل ایمانو کلو ہوئی لالکفر کلے کبھی نبی کہہ رہے ہیں یا علی برزل اسلامو کلو ہوئی لالشر کے کلے کبھی نبی کہہ رہے ہیں لہوتی انر رایتا رجولن کرارن غیرہ فرار کبھی نبی کہہ رہے ہیں من کنتو مولا فعظہ علی مولا توجہ ہی نہیں دیا آپ نے ساری دنیا جس کا نام لے اسے محمد کہتے ہیں محمد جس کا نام لے اسے آلی کہتے ہیں ایک صلوات پڑھیں بار محمد و آل محمد ساری دنیا جس کا نام لے اسے محمد و رسول اللہ کہتے ہیں محمد و رسول اللہ جس کا نام لے اسے علی و ولی اللہ کہتے ہیں علی کا ذکر عبادت سمجھ کے نہ صحیح رسول کی سنن سمجھ کے کر لیا کیجئے اور علی کے ذکر کرنے کے لیے کسی فرقے اور طبیلے سے ہونا ضروری نہیں ہے کہ شیعہ طبی علی کا ذکر ہوگا نہیں علی کا ذکر تو کوئی بھی کر سکتا ہے بس نسلوں کی طہارت ضروری ہے کوئی بھی علی کا ذکر کر سکتا ہے بہت مشہور واقعہ ہے بہت سارے ذاکر و علی کرام میرے سامنے موجود ہے بڑا مشہور واقعہ ہے تاریخ کا کہ نبی کے پاس جب کوئی اپنے بچے کو لاتا تھا تو نبی اسے شہد چٹاتے تھے اور اس سے کہا کرتے تھے بیٹا کہو علی بہت سے بچے کہہ دیا کرتے تھے علی نبی خوش ہوتے تھے باپ سے کہتے تھے کلی سے پھر لے کر آنا اگلے دن پھر آتا تھا پھر اسے شہد چٹاتے تھے پھر کہلواتے تھے علی بہت سے بچے کہنے ہی پاتے تھے اببہ حضور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے نبی کے سامنے اور کھڑے ہو کے کہتے تھے یا نبی اللہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے روٹی کہلواتے ہیں کہلیتا ہے کھانا کہلواتے ہیں کہلیتا ہے پانی کہلواتے ہیں کہلیتا ہے تھنڈک کہلواتے ہیں کہلیتا ہے کیوں نہیں کہہ پاتا توجہ ہی نہیں دیا آپ نے یہ خطابت نہیں ہے یہ حقیقی واقعہ ہے یعنی نبی نے چودہ سو سال پہلے فتوہ دے دیا ہے کہ علی کی محبت باپ کی وراست سے نہیں ملتی ماں کی تارہ سے ملتی ہے کوئی بھی کر سکتا ہے علی کا ذکر بیٹھے علماء کرام اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے ابن عبی الحدید جس نے نحج البلاغہ کی شرح کی اور آج بھی عربی لائبریریس میں وہ شہر نحج البلاغہ شہر ابن عبی الحدید کے نام سے تیس پینتیس جلدوں میں موجود ہیں ہر جگہ یہ تو ابن عبی الحدید کا ایک کلمی کارنامہ تھا اور ایک ابن عبی الحدید کا عقیدتی کارنامہ ہے میں نے کہا نا ذکر علی کے لیے کسی خاص قبیل اور فرقہ کے ہونے کا ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کی صفحہ خاص فرقہ سے اور خاص قبیلے سے ایسا نہیں ہے ابن عبی الحدید یہ شیعہ نہیں تھے ابن عبی الحدید شیعہ نہیں تھے پھر بھی انہوں نے مولا کائنات کی شان میں آٹھ انہوں قصیدے کہیں اور سارے قصیدے بحمد اللہ میرے پاس موجود ہیں ابن عبی الحدید کے قصیدوں کی عظمت یہ ہے کہ نجف اشرف میں جو مولا کائنات کا روزہ ہے مولا کائنات کی تربت کے اوپر جو گمبد ہے اس گمبد میں ابن عبی الحدید کے قصیدے آج بھی لکھے ہوئے ہیں جو بحمد اللہ میں دیکھ کر آیا ہوں اپنی آنکھوں سے جو گئے ہیں پروردگار ان کی آنکھوں کو ان کی نگاہوں کو ان کی عمروں کو سلامت رکھے جو نہیں جا پائے ہیں ان کے نصیب میں زیارت نجف و کربلا و شام و ایران قرار دے توجہ ذکر علی کرنے کے لیے کسی خاص قبیلے کی ضرورت نہیں ہے خاص فرقے کی ضرورت نہیں ہے بس نسلی تحارت کی ضرورت ہے جیسے باب قبلہ سے داخل ہوں گے میں نہ موضوع بھٹکا ہوں نہ میں نے موضوع کو چھوڑا ہے یہ باتیں میں کیوں بیان کر رہا ہوں یا آپ کو میں بعد میں بتا ہوں گا توجہ موضوع مجھے یاد ہے کہ رسول ہم جیسا نہیں ہوتا موضوع وہی چل رہا ہوں یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں یہ انشاءاللہ بعد میں وضاحت ہوگی اس کی جیسے باب قبلہ سے داخل ہوں گے سامنے آپ کو شیر لکھا ہوا نظر آئے گا بہت اردو عدب کے شیر ماشاءاللہ اور لکنوہ عدبی سرزمین ہے آج آپ کو میں عربی کے شیر سناتا ہوں امن ابل حدید کے مولا کائنات کی شان میں انہوں نے کیا مارے کا تلارہ شار کہیں جیسے باب قبلہ سے داخل ہوں گے سامنے آپ کو لکھا ہوا ملے گا لولا حدوسو کائنا کانتا جائل الارواح فی الاشباہ والمتفرع میں پھر آپ کی بارگاہ میں ارس کر دوں کہ ابن ابل حدید شیعہ نہیں تھے تو کوئی میرا گریبان پکڑ کے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ شیعوں کے عقایت کیسے بیان کر رہے ہیں یہ میں اپنے عقید بیان نہیں کر رہا ہوں میں ابن ابل حدید کی عقیدت علی سے بیان کر رہا ہوں توجہ ابن ابل حدید کی عقیدت دیکھیں علی سے کیا تھی جیسے باب قبلہ سے داخل ہوں گے سامنے شیع علی کھا ملے گا لولا حدوسو کائنا کانتا جائل الارواح فی الاشباہ والمتفرع اے علی میری قوم کے لوگ بحث کرتے رہتے ہیں کہ تُو مر گیا کہ زندہ ہے تجھے موت آگئی کہ تُو فنا کے گھاٹ اتر گیا لیکن اے علی میرا نظریہ اور عقیدہ اپنی قوم والوں سے بلکل الگ ہے توجہ میں پھر کہہ دوں امن ابل حدیث شیعہ نہیں تھے مگر علی سے ان کی عقیدہ سنیے کیا تھی وہ کہتے ہیں یا علی لولا حدوسو کائنا کانتا جائل الارواح فی الاشباہ والمتفرع تیرے بارے میں بحث ہوتی رہتی ہے کہ تُو مر گیا کہ زندہ ہے لیکن اے علی میرا عقیدہ بلکل الگ ہے میں ان چکروں میں پڑھتا ہی نہیں کہ تُو مر گیا کہ زندہ ہے یا علی میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہر زندہ بدن میں روح ڈالتے بھی آپ ہیں مردہ بدن سے روح نکالتے بھی آپ ہیں یہ ایک شیعر ہو گیا بلکل اس کے برابر میں یہ شیعر لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا یا علی ات روکو باز الفروع لیقین شفاعت کا اے علی باز فروع دین تو میں صرف اس لیے چھوڑ دیتا ہوں تاکہ قیامت کے میدان میں آپ کی شفاعت کا مزہ لے سکوں میں نے پڑھ دیا آپ نے واہ بھی کہی آپ کی واہ کو واہ لیکن ان اشعار کی شرح کی ہے ابن عبیر رضا بغدادی نے وہ شیعہ ہیں وہ شرح بھی بحمد اللہ میرے پاس موجود ہیں ابن عبیر رضا بغدادی اس شیعر کی شرح میں کہتے ہیں کہ منا فی مذہب نا یہ بات ہمارے مذہب میں حرام ہے کونسی بات کہ کسی کی شفاعت پہ یقین رکھتے ہوئے آپ نمازیں چھوڑنا شروع کر دیں روزیں چھوڑنا شروع کر دیں کہ وہ بخشوا لیں گے یہ بات ہمارے مذہب میں حرام ہے لیکن وہ کہتے ہیں لیکن پھر بھی میرا یقین ہے کہ ابن عبیر حدید اپنے اسی شیعر کی وجہ سے جنت چلے جائیں گے دلیل دی ہے انہوں نے اپنے اسی شیعر کی وجہ سے جنت چلے جائیں گے کیوں اس کی دلیل میں انہوں نے کہا اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے میدان میں اسی کے ساتھ جائے گا اب بھی چھو بیٹھے رہے گئے آپ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے میدان میں اسی کے ساتھ جائے گا یہاں تک کہ نبی نے کہا ہے اگر کوئی پتھر سے محبت کرتا ہے تو پتھر کے ساتھ جائے گا چودہ سو سال سے ہم یہی تو کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب پتھر سے محبت کرنے والے پتھر کے ساتھ جائیں گے تو یہ حیدر سے محبت کرنے والے جب پتھر سے محبت کرنے والا پتھر کے ساتھ جائے گا تو حیدر سے محبت کرنے والا آپ کے ساتھ جائے گا وہ بھی حیدری کے ساتھ جائے گا آگے کہتے ہیں وہ اے علی میری قوم کے لوگوں کو جب حج کرنا ہوتا ہے اللہ کے گھر کا چکر لگاتے ہیں لیکن جب میرا حج کرنے کا دل کرتا ہے تو میں تو تیری قبر کا چکر لگا لیتا ہوں پر گھر آکے سکون سے لیڑ جاتا ہوں کہ میں پھر آج حاجی ہو گیا اب میں یہ شیر سنانے جا رہا ہوں اردو ادم میں بہت سے اشار ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں اگر کسی نے بھی اس مفہوم کا شیر اردو ادم میں سنا ہو تو بلکل چپ رہے اجازت لیکن اگر ایمانداری سے کوئی یہ سمجھ جائے کہ اردو ادم میں اس مفہوم کا شیر ہم نے نہیں سنا ہے تو پھر آواز اتنی بلند ہو کہ باب نجف سے ٹکرا جائے اور آپ میں سے کسی کی بھی داد مجھے نہیں ہوگی یہ سیدھے ابنے بل حدید کو ہوگی تاکہ دنیا کو پتہ لگ جائے جو علی کے دروازے پہ آتا ہے چاہے کوئی بھی ہو وہ ہمارا اپنا ہوتا ہے سنیے پھر دعویٰ اگر اردو ادم میں اس مفہوم کا شیر سنا ہو تو بلکل خاموش رہ سکتے ہیں نہ سنا ہو تو پھر آواز باب نجف سے ٹکرانی چاہیے ماشاءاللہ بہت ساتھ دے رہے ہیں آپ لوگ پیچھے تک سے کہتے ہیں نہیں نہیں آگے کے مجمع سے پیچھے کا مجمع مل جانا چاہیے جو دعویٰ پیش کیا ہے وہ دعویٰ اب آ رہا ہے کہ اگر اس مفہوم کا شیر سنا ہو تو بلکل چپ رہ سکتے ہیں نہ سنا ہو تو آواز باب نجف سے ٹکرانی چاہیے وہ کہتے ہیں یا علی علی کا فی یوم المعاد حساب ہونا وانتا غدن والمفضہ فی یوم المعاد اے علی مجھے نہیں پتا قیامت کے میدان میں کس کا حساب کون لے گا مجھے بس یہ پتا ہے کہ میرا حساب تو آپ لیں گے تو اے علی تے ہو گیا کہ قیامت کے میدان میں جس کے حساب سے مجھے ڈرنا ہے وہ بھی آپ ہیں ڈر کے جسے مدد کو بلانا ہے وہ بھی آپ ہیں ایک اور شیر سن لیجئے یاد آگیا اب یہ آپ کی شان میں ہے آپ سمجھئے کہ غیروں کے نظر میں آپ کی عظمت اور عزت کیا ہے بس جس دن ہم خود اپنی نظر میں اپنی عزت سمجھ جائیں گے حقیقی علی کے شیعہ ہو جائیں گے سنیے امن ابل حدید کیا کہتے ہیں یا علی یا علی یا علی میں نے بار بار کہا ہے کہ امن ابل حدید شیعہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں یا علی رعائی تو دین الائتزال لیکن نی احوی لکل مئی تشیع اے علی میں شیعہ نہیں ہوں بہت توجہ آپ کی شان میں امن ابل حدید کیا کہہ رہے ہیں اور کیا عظمت ہے ان کی نظر میں آپ کی وہ کہتے ہیں یا علی رعائی تو دین الائتزال لیکن نی احوی لکل مئی تشیع اے علی اے علی اے علی میں شیعہ نہیں ہوں میں موتزلی ہوں لیکن پھر بھی اگر میں کسی شیعہ کو دیکھ لیتا ہوں تو اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا لیتا ہوں کیوں اس لیے کہ میرا یقین ہے کہ ہر شیعہ کے دل میں آپ رہتے ہیں میرا یقین ہے کہ شیعہ کے دل میں آپ رہتے ہیں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جس گھر میں آپ رہتے ہیں اللہ سب کے سر ادھر ہی تو جھکواتا ہے بات ہلکے سے کہہ دی تھی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بات میں دم نہیں تھا لیکن یہ انداز ہے کہ جب تک سینے سے زور نہ نکلے لگتا ہی نہیں لوگوں کہ کوئی بات میں زور ہوگا اللہ معذر حسن زہدی ایک بہت بڑے خطیب گزرے ہیں خطیب آل محمد کے نام سے مشہور تھے وہ کہا کرتے تھے کہ جب بات میں زور ہو تو زور سے بات نہیں کرنی چاہیے پوجہ ہے بات پر علی کا ذکر آئیے علی کا ذکر کرنے کے لیے نسلی طہارت ضروری ہے میں نے مثال پیش کر دی آپ کے سامنے دو چار جملے اور پھر اپنے موضوع سے وابستہ ہو جاؤں گا اور پتہ بھی چل جائے گا کہ میں نے یہ ذکر کس لیے چھڑا ہے مکمل توجہ احادیث معصومین اقوال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی آیتوں کو اگر یقجہ کیا جائے تو علی کی کچھ فضیلتیں نکلتی اور بنتی ہیں علی کے کچھ نام نکلتے اور بنتے ہیں رازوں کا راز علی ہے انوار کا درخت علی ہے ملائکہ کا قائد علی ہے بیت المامور علی ہے ولی الاولیاء علی ہے انجیل کا علیہ علی ہے زبور کا نغمہ علی ہے غفور کا پردہ علی ہے صاحبِ لوا علی ہے امامِ محشر علی ہے قسیمِ نارو جنت علی ہے چراغِ ظلمت علی ہے مفسرِ قرآن علی ہے تاجِ ایمان علی ہے ابنِ عمران علی قطبُ الاختاب علی حبیبُ الاحباب علی یدُ اللہ علی اینُ اللہ علی وجھُ اللہ علی صدر اللہ علی جمبُ اللہ علی آدم کو معافی دلانے والا علی نو کی کشتی بچانے والا علی ابراہیم کو آگ سے محفوظ رکھنے والا علی عیسیٰ کو بلندیوں پر لے جانے والا علی نبی کی ہر جگہ مدد کرنے والا علی ہر مردے کے سرانے آنے والا علی کوسر پہ پانی پلانے والا علی محشر کا سایا علی جنت میں بھیجنے والا بھی علی دوزخ میں پھیکنے والا بھی علی توجہ ہے وجلہ بھی علی این اللہ بھی علی ید اللہ بھی علی وجلہ این اللہ ید اللہ کا کیا مطلب ہے وجلہ مطلب اللہ کا چہرہ ید اللہ مطلب اللہ کا ہاتھ این اللہ مطلب اللہ کی آنکھ کبھی آپ میں سے کسی نے سوچا کہ علی کو وجھلہ کیوں کہا جاتا ہے ید اللہ کیوں کہا جاتا ہے این اللہ کیوں کہا جاتا ہے کیوں علی وجھلہ ہے کیوں علی این اللہ ہے کیوں علی ید اللہ ہے کیوں علی لسان اللہ ہے کس لیے توجہ دیجئے گا بات پر کیوں ہے علی این اللہ کیوں ہے علی وجھلہ کیوں ہے علی جمب اللہ کیوں ہے علی لسان اللہ آپ یہاں بیٹھے مجلس میں میری کوئی بات آپ کے دل کو چھوئی اچھی لگی آپ نے سوچا کہ ہاتھ اٹھا کے مولانا کو سبحان اللہ کہا جائے کیا آپ میں سے کسی نے اپنے ہاتھ سے کہا کہ اٹھو توجہ کیوں ہے علی اعداللہ کیوں ہے علی اعداللہ کیوں ہے علی لسان اللہ بھئی آپ بیٹھے ہیں یہاں آپ کو ہاتھ اٹھا کے داد دینی ہے آپ میں سے کسی نے کہا اپنے ہاتھوں سے اٹھو کسی نے اپنی آنکھوں سے کہا کہ دیکھو مولانا کی طرف کسی نے اپنی زبان سے کہا کہ کہو سبحان اللہ توجہ ہی نہیں دیا اپنے بات پر کسی نے اپنی زبان سے کہا سبحان اللہ کہو کسی نے اپنے ہاتھوں سے کہا اٹھو کسی نے اپنی آنکھوں سے کہا دیکھو مولانا کی طرف نہیں کہا نہ کیوں اس لیے کہ ہاتھ آپ کے ہیں زبان آپ کی ہے آنکھیں آپ کی ہیں آپ نے ارادہ کیا زبان سمجھ گئی سبحان اللہ کہنا ہے ہاتھ سمجھ گئے اٹھنا ہے آنکھیں سمجھ گئے مولانا کو دیکھنا ہے اب بھی نہیں سمجھے علی اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کی زبان ہے اللہ کا چہرہ ہے اللہ ارادہ کرتا جاتا ہے علی سمجھتے چلے جاتے ہیں اسی لئے علی لسان اللہ ید اللہ وجہ اللہ اللہ کا چہرہ اللہ کی آنکھ اللہ کی زبان یہی ہے نا ارادہ سمجھتے ہیں علی اجاب وجہ اللہ اللہ کی زبان اللہ کا چہرہ یہی مطلب ہوا نا جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے کسی بھی جگہ پہ تو ہر جگہ سورت کو کسی سورت سے ملانے والی عورتوں کی منڈلی موجود ہوتی ہے کوئی بچہ پیدا ہو جائے فوراں وہ عورتوں کی منڈلی پہنچ جاتی ہے کہ میں کتنے خوبصورت ہوتھ ہیں بلکل پاپا پہ گئے ہیں کتنی اچھی آنکھیں ہیں بلکل چچا پہ گئی ہیں چہرہ کتنا سونا ہے بلکل دادا جان کا ایسا ہی تھا چاہے بچارے کے اوپر دادا جان کا کوئی سایا بھی نہ پڑا ہو اچھا یہ عورتوں کی منڈلی دونوں طرف ہوتی ہے ددی حال میں بھی نانی حال میں بھی ددی حال والے چاہتے ہیں کہ چچا تایا دادا ان کے اوپر چلا جائے بچہ کسی طرح اور نانی حال والے چاہتے ہیں کہ نانی خالہ اممہ ان کی طرف چلا جائے بچہ یہ دونوں بھی ملاتے رہتے ہیں امانداری سے بتائیے بچہ آپ کے گھر میں پیدا ہو تو کیا میں بتاؤں گا چہرہ کس کا ہے توجہ ہی نہیں دی آپ نے بھئی بچہ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے اسی گھر کا تو بڑا بتاتا ہے نا چہرہ کس کا ہے ہاتھ کس کے ہیں آنکھیں کس کی ہیں لیکن اتفاق دیکھئے کہ علی کسی بندے کے گھر پیدا ہی نہیں ہوئے علی تو پیدا ہی خدا کے گھر ہوئے جیسے علی پیدا خدا کے گھر ہوئے باہر نکلے گھر سے فوراں یہ صورت ملانے والی مللی پہنچی چہرہ اس کا ہاتھ اس کے آنکھ اس کی اللہ نے کہا میرے گھر کا علی ہے میں بتا رہا ہوں علی کا چہرہ میرا چہرہ علی کے ہاتھ میرے ہاتھ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد اللہ کا چہرہ شہرہ شہرہ علی 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 شامال طیب علی علی سیلہ کا شوہر علی علی محمد کا مولا علی 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 اور جب کوئی نعرہ حیدری لگایا کرے تو اس کا احسان سمجھا کیجئے کہ اس نے آپ کو یہ آلی کہنے کا ایک موقع دے دیا اور یہ آلی کہنے کی عادت ڈال لیجئے اس لئے کہ سب کو مر کے یہی نہیں رہنا کہیں جانا ہے یہاں کی عادتیں وہاں جا کے کام آئیں گی یا آلی کہنے کی عادت ڈال لیجئے ایک شخص آیا اس نے آکے سلمان فارسی سے کہا سلمان نبی نے کہا ہے کہ تم بھی مردوں کو زندہ کر لیتے ہو سلمان نے مسکرہ کے کہا کہ بھئی اگر نبی نے کہا ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر لیتا ہوں تو کھر میں مردوں کو زندہ کر لیتا ہوں کہا تو زندہ کر کے دکھاؤ عادت ڈال لیجئے یہی آلی آلی کہنے کی زندہ کر کے دکھاؤ کہ بتاؤ کسے زندہ کرنا ہے قبرستان میں گیا ہے ٹوٹھی پوٹھی قبر کے پاس لے گیا کہ اس میں سے مردے کو زندہ کر سلمان نے دور اکت نماز پڑی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے پروردگار تیرے حبیب نے کہا ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر لیتا ہوں تجھے اپنے حبیب کا واسطہ کس طبر کے مردے کو زندہ کر دے مردہ زندہ ہو گیا جیسے زندہ ہوا وہ کہنے لگا میرا اونٹ کہاں ہے میرا اونٹ کہاں ہے میرا اونٹ کہاں ہے اب وہ جو مردے کو زندہ کرانے کے لیے آیا تھا سلمان کے پاس وہ سلمان کے پیچھے چھل گیا اس نے کہا سلمان کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے اونٹ کو چرانے والی کی شکل مجھ سے مر رہی ہے کہ نہیں بہی بات ایسی نہیں ہے کہا تو پھر کیا بات ہے کیا بات اصل میں یہ ہے کہ یہ ایک سہرہ میں مرا تھا سہرہ میں اس سے پیاس لگ رہی تھی اور اس کا اونٹ بھی کھو گیا تھا مرنے سے پہلے چونکہ یہ پیاسا تھا اور اس کا اونٹ بھی کھو گیا تھا تو یہی کہہ جا رہا تھا میرا اونٹ کہاں ہے میرا اونٹ کہاں ہے میرا اونٹ کہاں ہے یہی کہتے کہتے مرا تو اللہ کی سنت ہے جو کہتے کہتے مروگے وہی کہتے کہتے اٹھو گے نئی توجہ دی آپ نے علی علی کہنے کی عادت ڈالو تاکہ جب موت آئے تو کہتے رہو علی 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 جو کہتے کہتے مروگے وہی کہتے کہتے اٹھو گے علی مولا بات کہاں سے شروع ہوئی تھی ذکر حضور سے کہاں پہ آگئی ذکر علی پہ یہ سنیتہ کے میرے پاس میٹر کم تھا حضور کے اوپر یہ میٹر کی کمی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تقاضہ فطرت ہے توجہ یہ فطرت کا تقاضہ ہے کہ شروع نبی کے ذکر سے ہوگے تو پہنچ علی کے ذکر پہ جاؤگے کوئی زیادہ ہی ترم خان بنتا ہے اگر تو اس سے پوچھئے کہ کہاں سے نبی کا ذکر کرے پہلی تعاوت کا تذکرہ کریں کہاں لے جائیں علی کو حضورت کا تذکرہ کریں بستر کو کہاں لے جائیں اب ہر کوئی بستر اٹھا کے گھومنے کا آری تو نہیں ہے کہاں لے جائیں بستر کو خیبر کا ذکر کریں در اکھارنے والے کو کہاں لے جائیں خندق کا ذکر کریں عمر کے مارنے والے کو کہاں لے جائیں غدیر کا ذکر کریں نبی کے ہاتھوں پہ بلند ہونے والے کو کہاں لے جائیں بغیر ذکر علی کے ذکر نبی غیر ممکن ہے اب آئیے کیوں میں نے علی کا ذکر کیا نبی کا ذکر چل رہا تھا کیا پیش کر رہا تھا ہمیں دعوے کس چیز کی دلیل پیش کر رہا تھا کہ نبی ہم جیسا توجہ رسول ہم جیسا نہیں ہو سکتا کہاں گئے ہم علی پر جلسہ سیرت النبی چل رہا تھا ہر فرقے کے علماء اور ذکرین وہاں موجود تھے اس میں ایک ہمارے شیعہ ذکر بھی تھے وہی فطرت کا تقاضہ بات نبی سے شروع ہوئی علی تک پہنچ گئی اترے وہ اسٹیس سے چلے ایک صحاب ان کے ساتھ ہو گئے ہاتھ میں ان کے کتاب آنکھوں پہ چشمہ اور انہوں نے تعریف کرنا شروع کر دی کہ قبلہ کیا کہنے اور ایسی تقریروں کی ضرورت ہے اور کیا کہنے اور کیا بات ہے جب آدمی کو تنقید کرنی ہوتی ہے تو تعریف کا مقدمہ ذرا زیادہ لمبا کھچ جاتا ہے اور ایسے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں انہوں نے کہنا شروع کیا تعریف کرتے کرتے انہوں نے کہا قبلہ مگر یہ اچانک آپ کو کیا ہو گیا تھا آپ تو موضوع سے ہی بھٹک گئے کہا بھئی کیا ہو گیا کہا اچھے خاصے آپ حضور کا ذکر کر رہے تھے علی کے ذکر کی کیا ضرورت تھی توجہ انہوں نے جیسے ہی کہا مولانا نے پوچھا کہ یہ آنکھوں پہ آپ کے جو چشمہ ہے یہ کیسا ہے کہ جی پاور کا ہے کہ ہاتھ میں جو کتابیں ذرا کھولیے انہوں نے کتاب کھولی کہا یہ آنکھوں سے چشمہ ہٹائیے چشمہ ہٹا لیا کہا پڑھئے مجھے پورا یقین ہے کم سے کم لکھنوں والے تو اس بات پہ خاموش نہیں رہیں گے پڑھئے کہا جناب پڑھا نہیں جا رہا کچھ دیکھ نہیں رہا کہا کچھ تو دیکھ رہا ہوگا کہاں لفظ چھوٹے چھوٹے دکھائے دے رہے ہیں کہا اب چشمہ لگائیے انہوں نے چشمہ لگا لے کہا پڑھئے سب کچھ دکھائے دے رہا کہاں کیسے دکھائے دے رہے ہیں لفظ کہاں جیسے ہیں ویسے ہی دکھائے دے رہے ہیں چشمہ اتارا لفظ چھوٹے دکھنے لگے چشمہ پہنا لفظ جیسے تھے ویسے دکھنے لگے اب بھی توجہ نہیں دی آپ نے ایک مرتبہ انزاکر صاحب نے مسکرہ کے جواب دیا ذکر علی نبی کو دیکھنے کا چشمہ ہے ذکر علی نبی کو دیکھنے کا چشمہ ہے جس نے ذکر علی کا چشمہ لگا کے نبی کو دیکھا اسے نبی نبی نظر آیا جس نے چشمہ اتار دیا ذکر علی کا اسے نبی اپنے جیسا نظر آیا ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد بس عزیزو ذکر چل رہا ہے ہم سب بس یہ رسول کو اپنے جیسا ماننے ہی کی کمی تھی کہ جو لوگوں نے آل رسول کو بھی اپنے جیسا مان لیا علی کو بھی اپنے جیسا حسین کو بھی اپنے جیسا حسن کو بھی اپنے جیسا اپنے جیسا سمجھنے کے سبب جنگ اقین سے شہید کیا یہ علی ملی اللہ کے بھی اپنے آواز سنی ہے سطون کربلا علی ملی اللہ ہی ہے نمازی ادھر بھی تھے حافظان قرآن ادھر بھی تھے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ادھر بھی تھے اللہ کو ایک ماننے والے ادھر بھی تھے قرآن پہ یقین رکھنے والے ادھر بھی تھے اختلاف کا سبب کیا تھا جہید علی ملی اللہ علی ملی اللہ کہنے والے ایک خیمے میں اکھٹے ہو گئے لیکن یہ کوالیٹی اور خصوصیت علی ملی اللہ کہنے والے کی کہ نہ وہ فراری ہوتا ہے نہ وہ دھوکے باز ہوتا ہے نہ وہ فریب دینے والا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے چرار بجھتے ہوئے تو دیکھا مگر کسی کو اس اندھیرے سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا حسین کہہ رہے تھے کہ چلے جاؤ یہ لوگ میرے خون کے در پہ ہیں یہ میرا سر چاہتے ہیں تمہارا نہیں اور اگر کسی کو تنہا تنہا جانے میں پشیمانی ہو رہی ہو شرمندگی کا احساس ہو تو کوئی اکبر کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ کوئی جھولے میں سے ازغر کو لے لو چلے جاؤ تاکہ میدان محشر میں کہہ سکو کہ ہم اکیلے نہیں ہم تنہا نہیں اکبر کے ساتھ آئے تھے ازغر کے ساتھ آئے تھے عباس کے ساتھ آئے تھے اور عزیزوں اصحاب کیسے کیسے حسین کے زہر قین سعید حبیب نے مظاہر مسلم نے اوسجا زہر قین کربلا میں حسین نے صرف فکریں نہیں ملائیں میں نے شروع میں بھی ارز کیا ہے کہ علی کا ذکر کرنے کے لیے کسی خاص قبیلے کا ہونا ضروری نہیں ہے اس طریقے سے حسینی بننے کے لیے کسی خاص فرقے کا ہونا ضروری نہیں آپ چاہے جس فرقے میں ہیں اگر آپ کے ذہن میں انسانیت ہے تو آپ حسینی بن سکتے ہیں کربلا میں زندہ مثال ہے آپ کے سامنے وہبے قلبی کہاں سے آئے تھے سب کو معلوم ہے ہر پہلے کہاں تھے بعد میں کہاں آگئے سب کو پتا تھے زہر قین کہاں تھے سب کو معلوم ہے زہر قین کا مسلح کربلا میں حسین نے صرف فکریں نہیں فرقے ملا دیئے تھے صرف فکریں نہیں ملائیں فرقے ملا دیئے کربلا سے پہلے ہو سکتا ہے کہ بہت سارے فرقے ہوں مگر کربلا کے بعد بس دو ہی فرقے ہیں ایک فرقے کو حسینیت کہتے ہیں ایک فرقے کو یزیدیت کہتے ہیں کیسے کیسے اصحاب بس یہ ذکر کرنا ہے اور بات کو تمام کر دینا ہے تاکہ مال منی ساسل ہو جائے زہر قین یہ وہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ مولا اگر آپ کہہ رہے ہیں ساتھ چھوڑنے کے لیے تو سن لیجئے کہ اگر ہمیں ستر ہزار مارا جائے پھر ستر ہزار بار جلایا جائے پھر بھی ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے مسلم نو سجا یہ کربلا میں تنہا نہیں آئے تھے کربلا میں ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی مسلم نو سجا کی زوجہ بھی کربلا میں تھی ایک چھوٹا سا بیٹا بیٹا بھی تھا مسلم نو سجا کا کربلا کے میدان مسلم نو سجا جب گرے ہیں کھوڑے سے نیچے آئے ہیں تو حبیبن مظاہر اس وقت تھے موجود حسین بھی تھے حبیبن مظاہر مسلم نو سجا اور سعید یہ بچپن کے دوست تھے ساتھی جب پہنچے حسین مسلم نو سجا کے پاس حبیبن مظاہر نے پوچھا مسلم کوئی وسیعت ہے کچھ کہنا چاہتے ہو حبیبن مظاہر نے سوچا کہ شاید مسلم اپنی بیٹی کے لیے کوئی وسیعت کریں گے بیٹے کے لیے کچھ کہیں گے اپنی زوجہ کے لیے کچھ کہیں گے مگر مسلم نے ایسا کچھ نہیں کیا مسلم نے حبیب کا ہاتھ لیا اور حبیب کے ہاتھ میں حسین کا ہاتھ رکھ کے کہا حبیب جب تک زندہ ہو میرے حسین کا خیال رکھنا یہ باتیں ابھی ہو رہی تھی کہ اسی درمیان حسین نے دیکھا کہ چھوٹا سا بچہ ہے جو خیمے سے تیزی سے نکلا ہے اور مقتل کی طرف جا رہا ہے اس کے بدن پہ تلوار سجی ہوئی ہے چھوٹا سا مامہ سر پہ رکھا ہوا ہے تلوار کا قد اس کے بدن کے قد سے بڑا ہے اور اس کی تلوار زمین کربلا پہ خط دیتے ہوئے جا رہی ہے حسین نے اس بچے کو روکا بلایا پوچھا بیٹا تم کس کے بچے ہو اس نے عجیب سا جواب دیا کہ یہ جو آپ کے پاس ابھی شہید ہو کے گرا ہے نا میں اسی کا بیٹا ہوں حسین ترب گئے ترب کے ایک مرتبہ اس بچے سے کہا بیٹا تیری ماں کے لئے کیا یہی غم کم ہے کہ تیرا باپ اب اس دنیا میں نہیں ہے اس بچے نے بڑے عجیب انداز سے معصومانہ لہجے میں ہاتھوں کو جوڑا ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کیا کروں مولا اسی ماں نے تو یہ امامہ رکھا ہے اسی ماں نے تو تلوار سجائی ہے در خیمہ سے آراز آئی اے میرے مولا عورت جہاد نہیں کر سکتی میری طرف سے یہ میری چھوٹی سی قربانی قبول فرمالے ایسے ایسے چاہنے والے حسین کے ایسے ایسے صحابی حسین کے سعید و زہر سب جانتے ہیں نماز جماعت صفے بند چکی ہیں تیروں کو نشانہ حسین کا سینہ ہے تیر چلے سعید و زہر نے سب کو چھوڑا اور سامنے آگئے تیر کھاتے رہے سینوں پر حسین نے آخری تکبیر کہی سعید و زہر حسین کی آغوش میں گرے سب سے پہلا سوال مولا آپ ہم سے خوش ہیں حسین کا جواب میں بھی خوش ہوں میرا نانا بھی خوش ہے میرا خدا بھی خوش ہے دوسرا سوال مولا کیا ہمارا شمار نمازیوں میں ہے تم سے بڑا نمازی کون ہے تم نے امام وقت کو جماعت کرنے میں مدد ادا کی تیسرا سوال مولا ہم جنت میں کہاں رہیں گے کہ جہاں تمہارا آقا اور مولا حسین رہے گا وہی تم رہو گے جاؤ خدا حافظ خدا حافظی ہوئی اسی درمیان سعید و زہر چھوکے اور چھوکے کا مولا ایسا لگ رہا ہے جسے کوئی سایہ ہمارے سرہاں نے آیا ہے ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں سعید و زہر جلدی سے سلام کرو میرا نانا آیا ہے سعید و زہر نے سلام کیا پھر اچانک سعید و زہر چھوکے پھر کہا مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی سایہ ہمارے داہینی طرف آیا ہے کہا سلام کرو میرا بابا علی آیا ہے پھر سعید و زہر نے سلام کیا پھر سعید و زہر چھوکے کہتے ہیں مولا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سایہ ہمارے بائیں طرف بھی آیا ہے کہا سعید و زہر سلام کرو میرا بھئیہ حسن آیا ہے کہ اچانک سعید و زہر ترپتے ہیں ترپ کے کہتے ہیں اے مولا ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی سایہ ہمارے پائنٹی سے آ رہا ہے ایک مرتبہ حسین سر سے امامے کو اتار کے کہتے ہیں اے سعید و زہر جلدی سے اپنے پیروں کو سمیٹ لو میری ماں فاطمہ زہرہ تمہاری رخصت آخر کے لیے کربلا کے میدان میں آگئی ہے یہ صحابی تھے حسین کے وہی حسین وقت آخر آواز دے رہا تھا اے حبیب اٹھ کے دیکھو اے مسلم اٹھ کے دیکھو تمہارا مولا گھوڑے پہ تنہا سوار ہو رہا ہے کوئی سوار کرانے والا بھی نہیں اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم اللذین ظلم ایام قلبی ینقلبون اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَزَمْ بِقَزَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ بارہ اللہ اسم اللہ علی سے عذاب فرشی عذاب شکر عذاب کا جو بھی سواب تو نے مہیر مقرر فرمایا ہے اسے مرہوم کی روح کو شادو آباد فرما مرہوم کو جوار معصومین میں جگہ انعیت فرما مرہوم کے پسماندگان کو سبر جمیل انعیت فرما بارہ اللہ جو بھی عزاد پریشانے حال ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما جو عزاد مقروض ان کے قرضوں کو عدا فرما جو بغیر کسی خطا کے مقید ہیں بارہ اللہ ان کی خطاوں کو درگزر کرتے ہوئے ان کو قیس سے رہائی دیلا بارہ اللہ جو عزاد بیمار ہیں انہیں شفاق کامل و عجل انعیت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے انسار و آوان میں شمار فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیل علیم ایک مرتبہ اور گزارش ہے کہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاعات فرما کر مرہم کی روکوی صاحب